اسلام علیکم کلاس سبتم مضمون سندھی مضمون جو ہے ہمارا سندھی سبق بیو لحسن جو ہے ہمارا دوسرا بیو کہتے ہیں دوسرا کو پیش نمبر چکھم ست چھے سے لے کر سات تک پیش نمبر ہمارا ہے انوان پان سگورن جو پاڑے سرن ساں ورطہ انوان ہے ہمارا آف سلالے والی اسلام کا پڑوسیوں سے سلو پاڑے سرن یعنے پڑوسی ورطہ یعنے سلو آئے ہم پڑھتے ہیں لیسن سبق بیو لیسن ہمارا دوسرا پیش نمبر سیکس پان سگورن صلی اللہ اللہ علی والی ورسلم جو جس سے زیادہ انسان ذات جو کو بھی ہمدرد انہدڑوں کی کونہ ہے انسان ذات کا کوئی ہمدرد اور مددگار نہیں تھا پان سگورن صلی اللہ علی والی ورسلم ہر 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 حقوق کا معاملی طرح کرے ہر ایک کام عملی طریقے سے کر کے ماننکھے سمجھائیں تکھیں کیڑیا ریت زندگی گزارن پر جے لوگوں کو سمجھایا کہ کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے گزارنی چاہیے زندگی جیسا انہیں جی دنیا توڑے آکرت جی بھلائی تھی جس ان لوگوں کی اس دنیا سے اور آکرت بھی اچھی ہو یہ دنیا بھی اچھی ہو اور آکرت بھی ان لوگوں کی اچھی ہو کہ انسان ذات لائے وڈی عزت ہوئی انسان ذات کے لیے بڑی عزت تھی وڈے توڑے نڈے امیرت توڑے گریب سا نہایت پیارے محبت سا پیشیدہ ہوا آفشلالے والی واسلام نڈے یعنے چھوٹے امیرت گریب سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے پانسگورہ پاڑے وارن جو سبکھاں ودھی کر کھایا رکھندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں سے پڑوسیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے ایکہ بھیرے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سوکڑی یا توفو کینکھے ڈیا اس میں سے توفہ میں کس کو دوں پان فرمایا ہوں جہاں 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 دروازو تو جہاں 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 ویج ہو ہو جہاں جس کا گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے قریب ہو ویج ہو یعنی قریب ہو بی روایت میں آہت بی یعنی دوسری روایت میں ہے تب پان فرمایا ہوتا آپ نے فرمایا وہ مومن نہ ہے وہ مومن نہیں ہے جہاں پان تڑھاول ہو جہے خود کا تو پیٹ بھرا ہوا ہو اے سندس پاڑے واروں بکھیوں رہے جو ہمارا پڑوسی ہے وہ بوک پہ رہے سندس وہ بھی فرمان آہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جہاں خدا این قیامت جہاں دی ہیں جو خدا اور قیامت کے دن تے ایمان رکھے تھو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تینکھے گھر جے تر اس کو چاہیے کہ پانجے پاڑے سرنجی عزت کرے جو ان کے پڑوسی ہے ان کی وہ عزت کرے ان کا اعترام کرے ایک ابھیرے پان سگورن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہوتا ہے جنہ پہ کاش شہ چھے کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جب بھی آپ کوئی چیز گھر میں آنے ہوتا ہے پاڑے وارن کھے بھی اگر آپ کوئی چیز گھر لے آتے ہو تو اس میں کچھ حصہ پڑوسیوں کو بھی اس چیز میں سے دینا چاہیے جیکن ہے شہ تھوڑی ہو جے اگر چیز کم ہو تو انہیں جوں کھلوں گھر کھاں باہر نہ چھجو کھلوں کہتے ہیں چھلکے کو ان کے جے چھلکے گھر سے باہر نہیں فینکے مطا پاڑے سرنجا بار وہی ڈسی روان جو پڑوسی کے بچے ہیں باہر کہتے ہیں بچوں کو پڑوسیوں کے بچے ہیں ان چھلکوں کے دیکھ کر وہ رونا شروع کر دیں ایک روایت آہت ایک روایت ہے کہ پانسا گورا اصحابان سانگر بیٹھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابوں کے ساتھ اصحابوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھا یعنی بیٹھے ہوئے تھے پانٹرے بھیرا فرمایا ہوں تھا آپ نے تیر مرتبہ فرمایا کہ خدا جو قسم خدا کا قسم وہ مومن آہے وہ مومن نہیں ہے اصحابان ارز کیو اصحابوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیر یا رسول اللہ کون کیر کہتے ہیں کون کو پانٹرے جواب میں فرمایا آپ نے جواب میں فرمایا جہ جہ شرارتن کھا پاڑے سے ان کے تکلیف پہنچے جو شرارتیں کرتے ہیں وہ پڑھو سن کے تکلیف پہنچے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ انہاں کا روایت آہے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ انہاں سے روایت ہے تپان سگورن رضیہ فرمایا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پاڑے سے ان کی حکن بابت اتری قدر تاقید کہوا ہے جبریل علیہ السلام نے پڑے اسیوں کی حقوق کے بابت بہت تاقید کی ہے جو موں سمجھو تک کتھے کھین ورثے جو حق نہ جارو بنے میں نے سمجھا کہ ان کو اپنے ورثے کا حق نہ دیا جائے اپنے ورثے کا حق دیا جائے مطحے بیان کہلے روایت تمام مولوم تھے تو اوپر بیان کی گئی روایت سے مولوم ہوتا ہے کہ پانہ سگو رنکھے پاڑے سے اللہ تمام گھنوں پیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پڑے اسیوں کے لئے بہت پیار عزت ہوئی اور عزت تھی ان کے لئے اسی بے جے کرنے پانجے پاڑے سے انسان اگر ہم بھی اپنے پڑے اسیوں سے حضور جن جی دن اللہ تحلیم موجب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جن جی دن اللہ تحلیم موجب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیو ہی تحلیم کی طرح ورطہ کریں تھا سلوک کریں تو ہوندھ سب جھیڑا جھٹا ختم تھی وجن جو ہمارے پاس ہیں لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے نفرت حسد حجی پاڑ پٹ جی ویندی جو نفرت اور حسد حسد وہ ختم ہو جائے گا اس لیسن کو پڑھنے کے بعد ہم کو یہ معلومات ملتی ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی کسی مشکلات میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں ہم جا کے اس سے ہم معلومات کریں کیا اس کی پریشانی ہے اگر ہم ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے ہم عشی طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوس میں رہتے ہیں وہ ان کے پاس پہ کچھ ہے کھانے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہم کو سبق ملتا ہے کہ وہ کتنا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا تھا ان کی عزت کرتا تھا بڑوں کی یہی اس سبق میں ہم کو اس کا پیغام ملتا ہے کیونکہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کی عزت کریں جو ہمارے پڑوس میں بڑے رہتے ہیں اور چھوٹے رہتے ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کی عزت و احترام سے پیش آئیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سبق کے الفاظ مانے پہ سبق پانسہ گروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پاڑے سر انسان ورطہ لیسنگ جو ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھے اسے سلو سب سے پہلے اپنے کوپی میں اس کی آپ پھیڈنگ ڈالیں گے اس کے بعد الفاظ اور مانے کے کالم بنائیں گے جیسے میں پڑھوں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا ودھیک ودھیک کہتے ہیں سندھی میں اور اردو میں زیادہ ودھیک اس کی معنی ہے زیادہ ودھیک زیادہ کو کہتے ہیں پاڑے وارن پاڑے وارن یعنی پڑھوسیم پاڑے وارن پڑھوسیم پاڑے وارن پڑھوسیم سگورن نبی کریم سگورن کہتے ہیں نبی کریم کو جھیڑا جھٹا لڑائی جھگڑے جھیڑا جھٹا لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں جھیڑا جھٹا لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں سہی سہی کہتے ہیں پرداشت کو صحیح برداشت کو کہتے ہیں ہلے ڈوکھی ہلے ڈوکھی کہتے ہیں مددگار کو ہلے ڈوکھی مددگار کو کہتے ہیں ہمدرد کو کہتے ہیں ویجھو ویجھو کہتے ہیں قریب کو جو ہمارے قریب کوئی بندہ ہو یا کوئی ہو یسی چیز ہو ویجھو یعنی قریب ہو کہتے ہیں ڈھاول ڈھاول پیٹ بھرا ہوا ڈھاول کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ڈھاول پٹ گے پاڑ پٹ گے جڑ سے ختم ہونا پاڑ پٹ گے جڑ سے ختم ہونا موکلی لے بھیجا ہوا پاڑ پاڑ یعنی آپ یا خود پاڑ آپ بھکھیو بھوکا گزارن بسر کرنا آئے ہم پھر سے پڑھتے ہیں جیسے میں پڑھوں آپ کو بوسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا ودھیق ودھی کہتے ہیں زیادہ کو پاڑے وارن پڑوسی سگورن نبی کریب جھیڑا جھٹا لڑائی جھگڑے سہی برداشت ہری ڈوکھی مددگار ویجو کریب ویجو کریب ڈھاول ڈھاول کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ڈھاول پیٹ بھرا ہوا پاڑ پٹ گے جڑ سے ختم ہونا موکلیل بھیجا ہوا موکلیل کہتے ہیں بھیجا ہوا وہ پان آب پان آب کو کہتے ہیں بھکھیو بھوکا گزارن بسر کرنا زندگی بسر کرنا آپ کہتے ہیں گزارن گزارن بسر کرنا اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال جواب پر ڈھاول سوال انجاب جواب دیو ڈیکیے دیئے گئے سوالوں کے آپ جواب دیں اس لیسن کے تین سوالیں ڈھاول نمبر پہلا پانہ سبورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہڑے قسم جے مانھن کے مومن نہ تھا سلین مانھن یعنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن قسم کے لوگوں کو مومن نہیں مانتے جواب پانہ سبورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مانھن کے مومن نہ تھا سلین ان لوگوں کو مومن نہیں مانتے جہچے شرارتن کھاں پادے سلین کھے جو وہ شرارتیں کرتے ہیں لوگ ان کو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے این جے کو پانہ تا ڈھاول ہجے لیکن وہ خود کا پیٹ تو بھرا ہوا ہو این سندس پادے سری بکھیوں رہے جو ہمارا پڑوس میں رہتا ہے وہ بک پہ رہے ان کو آپ مومن نہیں مانتے سوال نمبر دوسرا حضور جواب جو کو جو جو کون سا نفرت گئے آیا جو قریب جو جو آپ دوسرا جو لیکن اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن اللہ تعلیم موجو ورطا کرن گھر جے ہم کو پڑھو سنگھ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیم سے سلوک کرنا چاہیے اس کے بعد ہم آتے ہیں جملوں میں استعمال پہ ایٹھا لفظن جی مانا لکھو آئیں جملوں میں کم مانیوں سب سے پہلے اپنے کوپی میں اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے نیچے دیئے گئے سب الفاظ کی مانے لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں سب سے پہلے آپ اپنے کوپی میں اس کے کالم بنائیں گے لفظ مانے اور جملہ پاڑے سری پاڑے سری کہتے ہیں پڑھو سی کو پاڑے سری پڑھو سی اب اس لیسن کو اچھے طریقے سے ریٹ کر کے اس کے آپ جملے بنائیں گے پاڑے سری پڑھو سی سوکڑی کہتے ہیں توفہ کو سوکڑی توفہ ہڈ ہڈ ڈوکھی ہمدرد یا مددگار پاڑ پٹ جے ختم کرنا جیسے میں پڑھو آپ کو بوسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا پاڑے سری پڑھو سی سوکڑی توفہ ہڈ ڈوکھی مددگار ہمدرد پاڑ پٹ جے ختم کرنا اب اس لیسن کو اچھے طریقے سے ریٹ کر کے آپ ان الفاظوں کی جملے بنائیں گے ہیٹ ڈلل ہے یہ بارت ہے جو ترجمہ لکھو نیٹی ہے دیئے گئے یہ بارت کا ترجمہ لکھیں سب سے پھلے اپنے کوپی میں اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے یہ بارت جنہ بے کا چھے جب بے کوئی چیز گھر میں آنے ہو تا پاڑے وارن کھے گھر میں لائیں تو پڑھو سیوں کو اُنہ باگ موقع لیو اس چیز میں سے بھیجیں جے کریں شے تھوڑی ہو جے اگر چیز شے کہتے ہیں چیز کو اگر چیز کم ہو تا اُنہ جوں کھلوں گھر کھاں باہر نہ چھٹیو جو اُن کے چھلکے ہیں وہ آپ گھر سے باہر نہیں پھینکے مطا پاڑے سرینجا باہر کوہے ڈسی رون جو پڑھو سنگ کی بچے ہیں وہ اُن چھلکوں کو دیکھ کر رونا نہ شروع کر دیں ترجمہ جب کوئی بھی چیز آپ گھر میں لائے تو اُس میں سے پہلے کچھ پڑوسیوں کو بھی دیں اگر وہ چیز تھوڑی ہو اور اُس تو اُس کے شلکے باہر نہ پھینکیں تاکہ پڑوسیوں کہ بچے انہیں دیکھ کر دیکھ کر نہ روئیں سبق جو کھلاس ہو سبق کا کھلاسہ مصنف ہنے سبق میں انہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے پاڑی وارنسان ورطا جو ذکر کئی ہوا ہے اس سبق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں سے سلوک کا ذکر کیا ہے پاڑ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کب بھیرے فرمایو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جبریل علیہ سلام پاڑے سرین جے حقن باپت اتریت قدر تاگیر کئی ہوا ہے جبریل علیہ وآلہ وسلم پاڑے سرین کی حقوق کے بابت بہت ایک حقوق کے بارے میں تاقید فرمایے کہ جو موہ سمجھو تک کتھے کھینے ورسے جو حق نہ پیار ہو بنے میں نے سوچا کہ ان کو ورسے کا حق نہ دیا جائے یہ جائے سندر ارشاد آہے تھا دوسری جگہ پہ ارشاد ہے خدا جو قسم خدا کا قسم وہ مومن نہ آہے وہ مومن نہیں ہیں جہاں جے شرارت ان کا پاڑے سرین کے تکلیف پہنچے جو شرارت کرتے ہیں لوگ ان سے پاڑے سرین کو تکلیف پہنچے وہ مومن نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچے زندگیہ میں پاڑے سرین جو سبق ہاں زیادہ خیال رکھندہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں پاڑے سرین پاڑے سرین کا بہت خیال رکھتے تھے اساں کے گھر جے تر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی لتعلیم موجب ہم کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیم کے طرح پاڑے سرین سان سٹھو ورطا کریں جو ہمارے پڑوسی ہے اس سے ہم اچھا سلوک کریں اب اس کو اپنے کوپی میں لکھ کے آپ کو یہ لیسن جات بھی کرنا ہے دوسیقا موقع چیز دوسیقا دوسیقا موسیقا موسیقا موسیقی